اسلام علیکم ویلکم تو نرسز پروفیشنل ایڈوکیشن ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کے ذریعے سے آپ کی بہت مدد ہوگی اور وہ ویڈیو ہے ڈاکٹر روت فاغ ہاسپیرل کے اندر ہونے والے بیچلرز ان نرسنگ سائنسز یعنی بی ایس این کے داخلوں کے متعلق یعنی وہن فیمل کانڈیڈیٹس کے لیے جو ڈگری پروگرام فور یورز ڈگری پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے ہم نے ڈیٹیل انفرمیشن ہم لے کے آ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ پورپ ہوگی کہ آپ کس طرح سارا پروسیجر آپ کر سکتے ہیں ہم ہم بہت شکریہ فرکلٹی آف ڈاکٹر روت فاغ سپیشلی میڈم نسرین ویڈاکٹر روت فاغ ہاسپیرل ویڈاکٹر روت فاغ ہاسپیرل ویڈاکٹر روت فاغ ہاسپیرل آپ کی بہت ہلپ اوٹ ہوگی سسکرائب کرنا مد بھولے گا اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مفروض ہے میں سیونہ شپیٹل میں اسٹرکٹر ہوں بی ایسن جنرلک بی ایسن کے لیے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشنز کے لیے ایک پرابلم کلیٹ ہو رہی ہے اس پرابلم کو ہم کلیٹ کرنے کے لیے ایک ویڈیوز بنا رہے ہیں جس کو دیکھتے ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا اور آپ نے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے فارم کی سمیشنز کے لیے پروپر طریقے سے ورگ کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کو یہ ایڈیوز باتانا چاہ رہی ہوں جو سیونہ شپیٹل کی ریکوائیمنٹ ہے جس میں بی ایسن کے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن جس کو درکار ہے وہ اس پروٹوکول پر اگر پورا اترتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ایک ایڈ آپ دیا گیا ہے یہ میں آپ کو شو کر رہے ہیں اس ایڈ کو اپنے اچھے سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے کے بعد آپ کا کرائیٹ ایڈیا اس پر پورا اترتا ہے جس میں آپ کے مارک شیر ہے آپ کا دومی سائل ہے آپ کا پی آر سی ہے آپ کی ایج ہے اور آپ کا میکٹرک کا سٹیفیکیٹ اور اندر کا سٹیفیکیٹ یہ سارے چیزیں اگر آپ کی 50% پر ریکوائر ہے تو آپ فردر ہم سے راپٹہ کر سکتے ہیں بی ایسن کی ایڈیشن کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو شو کرنا اس کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں کون کون چیزیں کون کون چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ لے کر ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جو کرنا ہے ایڈیشن کے لئے بچے کافی پریشان ہو رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے تھوڑا بینیفٹ کے لئے کام کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرے گی سب سے پہلے تو آپ نے جب ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے پاس ڈیڈیٹر اف نرسنگ کا ایک فارم ہے جو فارم ہم آپ کو دیں گے لیکن اس فارم کو ریسیف کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے ڈیڈیڈیٹر اف نرسنگ کے نام کا ایک پی آرڈر بنانا ہے اور اس پی آرڈر پر آپ کا ایڈریس اگر صحیح ہے تو آپ یہ چیز آپ کا یہ چیک کنٹینو ہوگا ادروائز یہ نونڈیفنڈیبل ہے آپ کا یہ چیک کینسل ہو جائے گا تو یہ اس ٹائپ کا چیک ہے وہ آپ کسی بھی اسٹیٹوٹ سے کسی بھی بینک سے بنا سکتے ہیں جس پہ آپ کا اکاونٹ بنا ہوگا ہے سیکنڈ آپ کے لئے یہ ہے کہ اس اکاونٹ کے بعد آپ جب یہ چیک بنا کر لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو ایک فارم ایسیو کریں گے اس فارم کی ریکوارمنٹ جو آپ اس کے اندر پڑھ لوگی ہے اس فارم کی ریکوارمنٹ ہے یہ فارم ہے جو ڈائریکٹر فنرسنگ کی طرف سے آپ کو ملے گا اس فارم کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سارا یہ دیٹا ہے آپ یہاں پر پکچر لگے گی یہ سارا آپ کا دیٹا ہے جو آپ کے دکومنٹیشنز میں ہوگا ہوا ہے اس کو اپنے فیل کرنا ہے یہاں آپ کا دیٹا دالا ہے سارا مارک شیٹ کا پڑی میڈکرز کا اپنے کپکے سفاس کیا ہے اور یہ آپ کے ایڈمیٹ کارز کے لیے اور یہ ہے ایک پیچر اپنے یہاں لگانی ایک پیچر اپنے یہاں لگانی یہ آپ کا فارم ہے تو یہ دو چیزیں آپ کے لیے ابھی فیلال امپورٹنس لکھ رہی ہیں کہ یہ آپ کو یہاں سے ہے جس آپ کو ملے گی اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ نے جو ہے کون کون سی چیزیں لے کر ہمارے پاس آنی ہے جس کے بحق پر ہم آپ کو یہ والا فارم جو بھی میں آپ کو دیکھا ہے وہ میں ایشو کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے اوڈیجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آنے جس میں آپ کا پی آر سی تو میسائیل شناختی کار جو کے سنکہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا میٹرک کا سرٹیفیکیٹ میٹرک کی مارک شیٹ پیڑی میڈیکل کا سرٹیفیکیٹ پیڑی میڈیکل کی مارک شیٹ یہ چیزیں ہمارے سب سے پہلے رکوائر ہیں یہ چیزیں آپ لے کر ہمارے پاس آنے گے ہم دیکھیں گے دیکھنے گا آپ کو فارم ایشو کیا جائے گا جو پی آرڈر آپ کا ہے جو دائرک لپ نرسنگ کے نام کا بنے گا وہ سکس ہندرڈ روپیز کا ہے جو کپنی برانا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ریکارڈر آپ کے ڈالی ہے کہ یہ وہ کرائی کے لیے جب آپ فارم ریسیف کرنے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے جب فارم سببیٹ کرانے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ریکوائید ہوگی جس میں آپ کا میٹرک کا سرٹیفیکیٹ پری میڈیکل دومیسائل پی آر سی ٹو پیکچرز اور ادر سپسٹس آپ کو چاہیے گی ایوری دو سیٹس کے ساتھ آپ کو چاہیے گی ایک رولنگ فائل آپ کو چاہیے گی دو انبولپ ہمیں چاہیے گے اور یہ انبولپ وہ بلے انبولپ ہے بچھو جو آپ کو پوسٹ آفیس سنگے لیں گے اور جس کے پر آپ نے دو ٹکٹس بھی لگانی ہے جو کہ آپ کی جب بھی ہم آپ کو کوئی لائٹر یا کوئی چیز اشیو کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ جائے گا تاکہ وہ آپ کی اوڑیجنل آپ کا جو ایڈریس سے گھر کا پوسٹنگ ایڈریس سے اس پہ آپ کو انبولپ پہنچے تاکہ آپ کو انفرمیشن دے جائے کہ آپ کا ایڈریشن ہوا یا نہیں ہوا اس کے بعد آپ کا ایک پیورڈر بنتا ہے ایڈریس کا جو ایڈریس آپ کا ہے جو ایڈریس ویب سے ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیں گے کہ کس تانہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے یہ بھی پرابلم جو وہ ایزی ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ہم نے پہلے بات کی ڈاؤنلوڈ نرسنگ کے نام کا اپنے چیک بنانا ہے اور یہ فارم سمیشن کی ہمارے پاس جو لاس ڈیٹ ہے جو ہمیں نیوز پیپر میں ملی ہے وہ 24 ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ڈیٹ انکریز ہوتی ہے کہ نیویتی براف فلحال اس ٹائپ کا واؤچرز ہوگا جو آپ اینٹی ایز سے فیل کر کے لے کر آئیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہماری ریقائیمنٹ آپ کو پی ایسن کی ایڈمیشن کے لئے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت سارے بچے ہمارے پاس ایسے ہا رہے ہیں جن کے پاس پری میڈیکل کا سیکنڈ ریزلٹ ریزلٹ نہیں ہوئے اب وہ بچے کافی پریشان ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پرمیشن تو نہیں کہ ہم اس طرح دیں لیکن آپ کے لئے یہ چیز ہم کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پی اوڈر میں ڈائریکٹر آف نرسنگ کے نام کا بنا کے دے رہے ہیں پی اوڈر جس پی بچے جس پر ہمارے پی پی اوڈر بنا لے کر آ رہے ہو تو یہ جو پی اوڈر آپ کے نون ریفر لے آپ کو پی سے پاپس نہیں ملے گی اگر آپ پری میڈیکل میں آپ کا ریزلٹ 50% کے اندر نہیں آرہا تو آپ فرم میں کینسل ہو جائے گا آپ کو امیشن نہیں مل سکتا اگر 50% ریو ڈیریکٹر اوڈر نرسنگ کے نام کا وہ بھی آپ کا کینسل ہو جائے گا آپ کو پیمیٹ نہیں ملے گی تو بچوں پلیز آپ جب بھی آتے بو آپ آپ کو پیپر کر کے آؤ ریڈی کر کے آؤ کس طرح آپ پیشن مل سکتا ہے اور کیا پیشن ہے سکتا ہم بہت سکتا مل جائے گی اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا ریزر بھی اچھا ہو اور آپ کو ڈیر میشن بھی مل جائے اور آپ کا کریئر ہے وہ بھی آگے چلتا رہے اور آپ نے آپ کو اپنی کو اپنی چیزیں جو رہے گئی کچھ چیزیں سکتا رہے گئی آپ کے ٹیسٹے رہے چاہیے پکچرز بھی آپ کے بیک سکتا رہے 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 بھی چیزیں مل مل بیس مل بات کار رہا 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 بے ڈیس 4 پر کو جائے بی اگر ایس ڈیس 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 آمد ڈیس 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 کے بعد آپ کو یہاں کی ڈیٹیل دیں گی جو آپ کی ہے اور یہ جہاں آپ دینا چاہیں کونسے کالج کا ہے اور اس کے بعد انفارمیشن دینے کے بعد آپ کا یہ ہے کہ پاسٹر ڈگا جائے گا یہ اگل ہو جائے گا آپ کا یہاں سے یہ آپ کا انٹیس کا فارم ہے کہ یہ انٹیس کا فارم پر آپ پر پی statues کے Haarے ہیں سے کچھ کریں گے تو آپ کو پیچھ ریکی کپ تھی پیچھے неوٹنے پر آپ weg سے کٹھں گے اگر آپ کے اپنے انفارمیشن صحیح نہیں ڈالیں گے تو یا اب کوٹ جگہ آپ کے انفارمیشن کہیں گے ایک انٹیس کے طرح آپ کی ہے کہ جو کونکون سے بینک ہے جہاں سے آپ کی اپنی پیمنٹ کروا سکتے ہیں دوسرا یہ کچھ ایٹو ٹائز آج ایک اور تیسا ہون لین آجاگا ہون لین کا دم اپنا بتا دی ہے اب آپ کو بتا دہوں کون کون سے بینک اس میں آرہے ہیں جس سے آپ پیم روی کار سکتے ہیں یہ ہے نیشنل بینک ہے جس کا آپ انٹیس سے طرح آن لین بھی کر سکتے ہیں خارج سکتے ہیں اسی پیسہ ہے جہنس کے ہر بینک سے کار سکتے ہیں اور یہ تین بینک ہے جس کے آپ آئے کے چالانہ کے بینک میں جمع کر سکتے ہیں ایک ایچ پیل ہے ایک مسلم بنوشب بینک ہے ایک میزان بینک ہے یہ تین آپ جمع کر سکتے ہیں اس کا پروسید ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ ان بچوں کا شکری آدھا کرتی ہوں جو کہ نرسز پروپیشنل ایڈوکیشن کے نام سے ایک بیبیوں نے بڑھائی گئے جس کے دلو یہ انفرمیشن جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اور تر رہے ہیں تاکہ آپ کے لئے بھی ایزی ہو اور سپورٹسز کو کرنے کے لئے اور ان بچوں کا بھی ہم تھنکس کرتے ہیں کہ جو ہے اتنی ہیلپفول ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس میں میرے ساتھ دو بچوں شاملے ایک تو جنید اور دوسرا چار ہوں تو ان دونوں بچوں کا تھنکس میں کرتی ہوں اور ساتھ میں اگر آپ کو کوئی اور پروblem ہے تو آپ آ کے کر سکتے ہیں ہم ساتھ میریمک کیاپنا کے کمیشن دے سکتے ہیں ڈیٹے ہیں Thank you so much موسیقی